بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ ایم ڈی کیٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پی ایم سی ایم ڈی کیٹ دوہزار اکیس میں اپلائی کرنے کے پروسیئر کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا تو چلتے ہیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پہ جا کے کروم پہ جا کے پی ایم سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے سرچ کریں گے تو وہاں پاکستان میڈیکل کمیشن کی افیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے نظر آئے گی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو سکرین پہ یہ والا پیج شو ہوگا اس میں لکھا ہے ریجسٹر فار ایم ڈی کیٹ 2021 اور نیچے یہ کلک ہیئر کا بٹن دیا ہوئے آپ اس پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کے سامنے یہ پیج شو ہو جائے گا اب جی آپ نے اگر آپ پہلے کوئی اکانٹ بنائے ہوئے پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ تو یہاں ای میل اور پاسفارڈ لکھ کے آپ اپنا اکانٹ لاؤگن کر لیں گے اگر نہیں بنایا تو پھر آپ نیچے سائن اپ کا جو آپشن آ رہا ہے سائن اپ پہ کلک کریں گے تو اپنا اکانٹ بنائیں گے سائن اپ کے لئے آپ کو اپنا نام والی صاحب کا نام اپنا شناہتکار نمبر اور فون نمبر لکھنا پڑتا ہے یہ سائٹ پہ نائن ٹو نظر آ رہی ہے پاکستان کا کوڈ ہے انٹرنیشنل اور آگے آپ اپنا فون نمبر لکھیں گے اپنا ای میل لکھیں گے اور اپنی مرضی کا ایک پاسفارڈ سیلیکٹ کریں گے جو آپ کو یاد بھی رہے کیونکہ بار بار آپ نے ان فیچر بی ایم سی کی ویب سائٹ کو لاؤگن کرنا ہے جب یہ سارے ڈیٹیل آپ پٹ کر دیں تو سائن اپ کریں گے جب سائن اپ کریں گے تو آپ کو ایک ویریفیکشن ای میل چلی جائے گی آپ کے اس ای میل پہ آپ نے اپنی ای میل ان باکس کھولنا اور وہاں سے ویریفائی کرنا ہے اپنے آپ کو پھر یہ آپ کے سامنے یہ والی سکرین نظر آئے گی آپ کے ساتھ ایک اکانٹ نے یہ کیاڈی سکسسفولی پلیز چیکھ ای میل کیاڈی ہے آپ کا ویریفائی کر لیا آپ نے اب آپ کریں جیوہ لاؤگن یہ نیچے لاؤگن کا اپشن ہے لاؤگن پہ کلک کریں گے پرسنل انفارمیشن میں سب سے پہلے سٹوڈنٹ نیم فادرز نیم کانٹیکٹ نمبر ای میل جب آپ پرسنل انفارمیشن پوٹ کر دیں گے تو نیچے اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو سامنے ہی آپ کے یہ پیج کھلے گا سٹوڈنٹ ریجسٹریشن کا آپ نے در ساری اپنی انفارمیشن پوٹ کرنی ہے ڈیٹ آ برث ہے جنڈر پاک پاکستانی ہیں فورنر ہیں بے فارم یوز کریں یا سی نیسی پھر اسے نیچے شناختی کارڈ کا نمبر لکھنے بے فارم کا نمبر لکھنے پھر کب ایشو ہے وہ شناختی کارڈ یہ پوٹ کرنے پھر آپ سائیڈ پہ آ جائیں گے وہاں سٹریٹ ایڈریس پوسٹل ایڈریس ہے وہ لکھنے آپ نے گریجویٹنگ انسٹیٹوٹ کون سے ہے وہ لکھنے ہیں کنٹری کون سے ہے ٹھیک ہے اور جو جس انسٹیٹوٹ سے آپ نے ایف ایسی کی ہے وہ کون سے سیٹی میں واقعہ وہ بھی لکھیں گے پھر آپ کے پاس اپشن آئے گا کہ آپ نے پاکستان میں ٹیسٹ دینا ہے یا باہر دینا ہے تو آپ کیونکہ پاکستان میں دے رہے ہیں وہ پاکستان میں کلک کریں گے اب نیکسٹ اپشن آئے گا اپلوڈ آپ نے تصویر اپنی اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے موبائل میں سیو کر لینے ہیں بلو بیگراؤنڈ کے ساتھ اور اس کی فائل بنا لینے ہیں اور یہاں سے چوز فائل پہ کلک کر کے آپ وہاں سے سیلیک کر لیں گے اور اس کے بعد سیو اینڈ پروسیڈ ٹو پیمنٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد جی آپ دیکھیں کہ یہ والا پیج آپ کے سامنے کھلے گا اب آپ نے آپ کی مرضی کے بھی کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کے پی کرنا ہے یا بینک چلان کے پی کرنا ہے اب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ بینک چلان کے پی کریں کیونکہ وہ ایک ایزی ہے تو اپنی جنریٹ چلان فارم پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا چلان فارم آپ کی سکرین پہ نظر آ جائے گا چلان فارم آپ نکال لیں گے اپنا پرینٹ کر لیں گے سیو کر لیں گے اس کے بعد آپ کو اس طرح کا سکرین پہ بھی یہ نظر آئے گا آپ کو میل بھی ریسیو ہوگی کہ ڈیئر آگے آپ کا نام ہوگا آہ یو ایف سکسفلی ریجسٹر فار ایم ڈی کی ایڈ یہ آپ کا رول نمبر ہے اور جا کے آپ پیمنٹ کریں جو چلان اپنی آہ ڈانلوڈ کی ہے اور وہ چلان آپ پے کریں گے چلان پے کرنے کے بعد آپ پی ایم سی کے ویب سائٹ پہ دوبارہ واپس آئیں گے وہاں لاغن کریں گے اور آپ اپنا اپلیکیشن سٹیٹس دیکھیں گے بھی ویریفائی ہو چکا ہے یا پینڈنگ ہے فی پے کرنی ہے اگر آپ فی پے کریں گے تو اس کے بعد پی ایم سی آٹومیٹک آپ کو آہ فردر گائیڈ لین بتا دے گی آپ کو کہ بھی اپنے نیکس پروسیس کیا کرنا ہے فی پے کرنے کے بعد آپ نے پی ایم سی کی ویب سائٹ کو ڈیلی بیسیس پہ چیک کرتے رہنے ہیں اپنا اکانڈ لاغن کر کے کے فردر کیا انسٹرکشن ہے ہوپسو اس ویڈیو سے آپ کو بہت مدد ملے گی اگر مزید کیوکہ سن ہے تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ